سورہ نساء سورہ نمبر چار پارہ نمبر بھی چوتھے پارے کے آخری آیت سورہ نمبر چار پارے کے آخری آخری بھی چوتھے تھے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَسَّلَفْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم محترم خواتین و حضرات اب یہ آپ لوگ کے سامنے سور نساء کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ تشریف پیش خدمت ہے حُرِّمَدْ عَلَيْكُمْ اُمَّحَاتِكُمْ اب یہاں سے ایک رکوج ہے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے رہے ہیں کہ مسلمان کو کس سے شادی کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے محرم رشتدار کون ہے محرم رشتدار محرم اسے کہتے ہیں جس سے شادی نہیں ہو سکتے تو محرم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک رضا ہے کہ جس سے پرماننٹ کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتے یسے ماں ہیں بہن ہیں اور ایک محرم وہ ہے جو کچھ کنڈیشن چینج ہونے کے بعد شادی ہو سکتی ہے جیسے اگر بیوی کے انتقال ہو جائے تو بیوی کے بہن سے شادی ہو سکتی ہے لیکن بیوی کے موجودگی میں سالی سے شادی نہیں ہو سکتی ہے تو اس لحاظ سے جہاں ایک تو یہ ہے کہ پرماننٹ اور ایک ہے آرزی ایک دائمی اور ایک آرزی تقریباً پندرہ طرح کی عورتیں ہیں جن سے مرد مسلمان شادی نہیں کر سکتے بقیہ دنیا کی جتنی بھی مسلم خواتین ہیں ہر ایک سے شادی کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اتنا اہم سمجھا کہ ایک ایک نام گنا کر کے بتا کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ نماز کی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی روزے کی تفصیل نہیں ملے گی زکاة کی تفصیل نہیں ملے گی لیکن محرم رشتدار کے تفصیل ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں جس کو امفیسائز کیا تم دیا کی نہیں امفیسائز حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی وَبَنَاتُكُمْ معاملہ شروع ہو سکتا ہے اور پھر ماں بہن میں تمیز بھی ختم ہو سکتی ہے تو پہلے یہ ہے صرف فطرت بنا چھوڑی جائے اس کو قرآن کے ذریعے سے مہر بھی لگا دی جائے تم پر حرام کر دی گئی ہے تمہاری ماں نمبر ایک تمہاری بیٹیاں نمبر دو تمہاری بہن نمبر تین تمہاری پھوپیاں نمبر چار تمہاری خالائیں نمبر پانچ وَبَنَاتُ الْأَخَي اور تمہارے بھائی کی بیٹی یعنی بھتی جی نمبر چھے وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بہن کی بیٹی بھان جی نمبر ساتھ وَأُمَّهَاتُكُمْ لَاٰتِ اَرْزَانَكُمْ تمہاری وہ ماں ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے یعنی دوش شریکی ماں ہیں نمبر آٹھ ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الْرَزَاعَ اور تمہارے دوش شریکی بہن ہیں نمبر نو وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی ماں یعنی ساس خوشدامن تو ان سے بھی نکا نہیں ہو سکتا وَرَبَائِكُمْ اللَّاتِ فِيُحُجُورِكُمْ مِنْنِسَائِكُمْ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا فَإِلَّمْ تَكُونُوا وَأَخْلْتُمْ بِهِنَّا فَلَاجُنَاهَا عَلَيْكُمْ اور وہ تمہارے ربیبہ ربیبہ کہتے ہیں بیوی کی بیٹی یعنی دوسرے شہر سے تو وہ تمہاری ربیبہ بیٹیاں جو تمہارے گود میں پرورش پائی ہو اور تمہارے ان بیویوں سے ہو جن سے تم صحبت کر چکے ہو اگر تم سے صحبت نہیں کیے ہو اور پہلے ہی طلاق ہو گئی تو ان سے بھی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ نمبر کتنا ہو گیا چلی بعد میں گئی وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ اب تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو جو تمہارے سل بھی بیٹے ہوں یعنی سگا بیٹا مو بولا بیٹا نہ یعنی بہو سے بھی شادی نہیں ہو سکتی ہے تو یہاں تک محرمات عبدیہ ہے یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے نمبر ایک گین لے جہاں ماں بیٹی بہن پھر چوتھے نمبر پہ پھوپی پانچوے نمبر پہ خالہ چھٹھے نمبر پہ بھتی جی ساتوے نمبر پہ بھانجی آٹھوے نمبر پہ دوسری کی ماں نوے نمبر پہ دوسری کی بہن دسوے نمبر پہ ساس گیاروے نمبر پہ ربیوہ اب پھر باروے نمبر پہ بہو تو یہ جو بارہ پرماننٹ محرم ہے ان کے درمیان پردہ بھی نہیں ہوگا یعنی ستر تو ڈھانکے رہیں گی اور عورت کا ستر جہاں پورا جہاں بدن ہے سیوائے چہرے اور ہتھے لی کے یعنی بہو جہاں سسر کے سامنے چہرہ تو اوپن کر سکتی ہے مطلب لیکن ستر نہیں کھول سکتی ہے یعنی اس کو بھی پورا دپٹہ اوپٹہ لے کر کے بس یہ چہرہ ہتھے لی کھلا رہے گا بھائی کے سامنے بھی آئے گی تو وہ جہاں سینے پہ دپٹہ لے کے آئے گی ویسے نہیں آئے گی بس جہاں ستر اوپن سر جہاں شوہر کے سامنے ہو سکتا ہے ورنہ باپ بھائی سسور ان سب کے سامنے بھی جہاں وہ ستر کے ساتھ آئے گی اور مرد کا ستر جہاں بھٹنے سے لے کر کے ناف تک کے درمیانی حصہ اور عورت کا ستر پورا بدن سیوائے چہرے ہتھے لی اور تلوے کے تو اس لحاظ سے جہاں بھائی کے سامنے بھی جہاں ایسے ہی جو بال کھل کے بیٹھ جاتی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے ایسے ہی بینہ دپٹے کے آ جاتی ہے یہ مناسب نہیں ہے بھائی بھائی ہے لیکن وہ مرد ہے باپ باپ ہے لیکن وہ مرد ہے تو ستر جہاں لازمان نہیں گا باقیہ جو دوسرے گر محرم ہے اب بھائی میں فرق کیا ہے تو باقیہ دوسرے محرم اس کے لیے ہجاب اب جو اضافی ایک جہاں برقہ لگائے گی تاکہ جہاں چہرہ بھی ڈھاپ لے اور ہتھیلی وغیرہ بھی ڈھاپ لیں تاکہ وہ اس کی نگاہ نہ پڑے تو یہ بارہ ہو گئے اب دو تین طرح کے جو ہے اب دیکھیں وَأَنْتَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَسَّلَفْ اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک ساتھ یہ بھی نہیں چلے گا لیکن یہ محرمات عبدیہ نہیں یہ عارضی ہے ایک بہن کی انتقال ہو گئے یا طلاق دے دیئے تو دوسری بہن سے کر سکتے ہیں إِلَّا مَا قَسَّلَفْ سِوَائِ جو ہو گیا سو گئے اسی وجہ سے یہ جہاں سالی بھی حرام ہے اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتے لیکن اس سے پردہ ہے کیوں ہیں کیونکہ وہ محرمات عبدیہ نہیں ہے عارضی ہے اب بہو جہاں وہ محرمات عبدیہ میں سے ہے لہٰذا اس سے پردہ نہیں ہو گا اس لحاظ سے میں کلیر کیا کہ سالی میں اور بہو میں فرق رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پرماننٹ محرم میں ڈالا ہے اس کو عارضی محرم میں ڈالا ہے یعنی بیٹا کا اگر انتقال بھی ہو جائے تو سسور جائے بہو سے شادی نہیں کر سکتا لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر سالی سے شادی کر سکتا ہے اِلَّا مَا قَسَّلَوْ جو ہو چکا سو ہو چکا گرے مردہ مت اکھاڑو اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورِ رَحِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ غَفُورِ رَحِيمًا اب یہ لاست جو ہے وہ کون ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءَ اتمام طرح کی عورتوں میں سے شادی شدہ عورت ہے ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتے یعنی کوئی بھی عورت ہے اگر اس کا شوہرت آپ اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے کم اس سے شادی کر لو یا اس سے شادی نہیں ہوگی اور لیڈی کسی سے شادی میں ہے تو اس سے بھی شادی نہیں ہوگی سوائے یہ تمہاری کوئی کنیز ہے جو جنگ میں پکڑ کے آئی ہے تو جنگ میں پکڑ کے آئی ہے اس کا لیڈیو کہتے ہیں کہ نہیں میرا شوہر ہے تو شوہر ہے یا نہیں ہے اس نے تم جنگ میں آئے ہو تو تم باندھی بن کے رہو گی کنیز بن کے رہو گی تو ان سے تم شادی کر سکتے ہو یا تم ایسے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو یعنی یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شادی شدہ عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتے تو اس سے جہاں مستثنہ ہے ایکسپشن ہے باندھی کنیز کا معاملہ کتاب اللہ علیکم یہ سارے چیزیں جو بتائے گئے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب مہتن پر یعنی فرض باتیں ہیں یہ اس کا پالن ضروری ہے تمہارے لئے جائز کر دیا گا اس کے علاوے جتنی بھی خواتین آپ سمجھئے کہ کتنا بڑا اسکوپ ہے کہ اس کے علاوے جتنی بھی خواتین ہیں اس میں سے جو تم کو پسند آ جائے پرائیڈ ویڈ اپروچ کر کے تم شادی کر لو گھر میں لے آو کوئی مسئلہ نہیں بکیہ جو آپ دیکھئے چودہ طرح کے ہے چودہ ریلیشن ہے اس کو آپ مقدس رشتہ مانا گیا ہے تو اس کو سائیڈ کر دو بکیہ جو ہے لاکھوں کروڑوں خواتین مسلم ہیں اس میں سے جو تم کو پسند آ جائے تم اس سے شادی کر لو دائرہ بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے حرام کا دائرہ جو سکیڑ دیا گیا ہے اور یہی شریعت کا بیس ہے کہ عبادات میں صرف وہ کی جائے گی جو قرآن حدیث سے ثابت ہوگا لیکن معاملات میں صرف وہ حرام مانا جائے گا جس کو قرآن حدیث منشن کرے گا جس کے بارے میں قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ انڈرسٹورٹ سمجھا جائے گا وہ جائز ہے چاہے وہ کھانا پینا ہو یا پھر کپڑا لگتا ہو کچھ بھی ہو وہ سب جائز ہے سوائے یہ کہ کوئی حدیث مل جائے اس کی قباہت کے لحاظ سے یا حرام کے لحاظ سے کوئی آیت مل جائے تمہارے لئے تمام طرح کے عورتیں جائز ہیں کہ یہ تم کو چاہو ان کو بے اموالکم اپنے مال کے ذریعے سے محسنین غیر مسافحین نکاح میں لانے کے لئے خاندان کی بنیاد ڈالنے کے لئے نہ کہ مستی نکالنے کے لئے یہ بہت اہم ہے شادی کے چار کنڈیشن ہیں عام طور سے لوگ بتاتے نہیں ہیں چار شرائط ہیں شادی کے تب ہی نکاح نکاح ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا نمبر ایک شادی اس نیت سے کی جائے گی کہ یہ اس لڑکی کو میں شادی میں اپنے عقد میں لے رہا ہوں اور اس کے ساتھ پوری زندگی مجھے گزارنی ہے ورنہ یہ نہیں کہ عام جو ہے اوپر اوپر سے ہم کھائیں گے گھٹلی کوئی اور کلی پھیک دیں گے نہیں عام کو لینا ہے گھٹلی کے ساتھ کل ہو کر کے وہ بوڑی ہو جائے گی اور پھر جو ہے اس لائق نہیں رہ جائے گی تو پھر ایسا نہیں کہ تم اس کو سائیڈ کر دو تو جوانی تمہارے لئے اب بڑھاپا کس کے لئے رہے گا تو عام کو گھٹلی کے ساتھ ایکسپٹ کرنا پڑے گا یعنی اس نیت سے شادی ہو رہی ہے کہ اس کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے تو پھر اس کے بڑھاپے میں بھی ہم ہی سہارا بنیں گے نمبر ایک نمبر دو پوری زندگی کا اس کے بیسک نیٹس کے ذمہ داری لیتے ہوئے اور اس کی عزت کے حفاظت کے خاطر شادی کی جائے گا کہ تمہاری جو بھی ضروریات ہے بیسک ہماری حیثیت کے مطابع ہم جو کھائیں گے وہ کھلائیں گے جس حیثیت کے پہنیں گے وہ پہنائیں گے جس حیثیت کے گھر میں خود رہیں گے تم کو بھی رکھیں گے یہ دو کنڈیشن ایک عزت کی حفاظت ہے جان سے بڑھ کے کریں گے اور ایک جو بھی ہمارے پاس محیسر ہوگا اس کے ساتھ کھائیں گے اور یہ دو چار سال کے لیے نہیں ہیں آخری سانس تک کے لیے نمبر تین اس کے پاس جانے سے پہلے اس کو مہر ادا کریں گے مہر اگر نہیں دیئے تو پھر جو ہے چودھا کنڈیشن مجھے یاد نہیں آرہا بھی یاد آجائے گا کچھ دیر کے بعد تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا محسنین غیر مسافحین نکاح کے عقد میں یہ حسن کہتے ہیں قلعہ کو کوئی بھی مسلم لڑکی رہتی ہیں تو وہ دو قلعے میں سے ایک قلعہ میں رہتی ہیں اگر وہ ابھی بچی ہے غیر شادی شدہ ہے تو بھائی باپ کے قلعے میں رہتی ہے اپنے مہکے کے خاندان ہے تو اس کے قلعہ میں ہے بھائی ہے چچا ہے یہ سارے چیزے کو پروٹیکٹ دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ اس قلعہ میں ہے کھانا خرچہ بھی جہا ہے باپ بھائی کے ذمہ ہے تو وہ قلعے کے اندر ہے اب شادی ہو گئی تو اپنے مہکے کے قلعے سے نکل کر گئے شوہر کے قلعے میں آگے تو یہ جو شادی ہوگی وہ صرف قلعہ سے قلعہ ٹرانسفر ہوگی نہ صرف یہ کہ یہ ہے کہ ایک لاکھ روپیہ دے دیا چار رات کے لیے بلا لیے غیر مسافین مستی نکالنے کے لیے نہیں شادی ہوگی نکاح متع نہیں چلے گا چند روز کے لیے نہیں زندگی بھر گزارنے کی نیت ہے اس کو نکاح اپنے ایک قلعے سے دوسرے قلعہ میں بسانے کے لیے لا رہے ہو تو تو شادی مانی جائے گی ورنہ مہینہ دو مہینہ سال دو سال کے لیے جائز نہیں ہوگی یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس کو قلع کیا ہے موسینین غیر مسافین خاندان کی بنیاد ڈالنے کے لیے ناگت سے مستی نکالنے کے فَمَسْتَمْتَاتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ تو جو کوئی بھی ان سے فائدہ اٹھائے گا فَاتُوْهُنَّ وَجُورَهُنَّ فَرِيزَ تو اس کا عجر جو اسے دینا پڑے گا یہ فرض ہے یعنی مہر جو حق کے مہر اس کو دینا پڑے گا اَوَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَازَيْتُمْ مِنْ بِهِمْ بَعْدِ الْفَرِيزَ لیکن یہ ہے کہ کوئی حرش کی بات نہیں ہے کہ تم لوگ حق کے مہر ادا ہونے کے بعد آپ سے رضا مندی سے کچھ گیو انٹ ٹیک کر لو تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے بی بی کہتے کہ نہیں ہمارا مہر تیہ ہوگی ہاں دو لاکھ روپے آپ جائیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ کے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے چھ مینہ بات دے دیجئے گا تو اگر دونوں طرف سے رضا مندی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے لیکن تم دینے کی نیت ہی نہیں رکھ رہے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاک نہ مہر دبان دیا لیکن دینے کی نیت نہیں ہے نہ دیا تو قیامت کے دن وہ زان ہی شمار ہوتا وہ شوہر نہیں شمار ہوتا تو مجبوری ہو سکتی ہے سال دو سال کے لیے چھ مہینے کے لیے لیکن فوراں تم ادا کرتے ہو قرض ہے قرض تو آپ جانتے ہیں کہ چاہے بی بی کہو یا پھر کسی اور کہو دوست کہو اور تم میں سے جو کوئی نکاہ کی استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ نکاہ کرے کسی محسنہ مومنہ سے یعنی وہی قیلے کے اندر خاندانی لڑکی سے کیونکہ خاندانی لڑکی کا مہر بھی زیادہ ہوگا اور اس کا نان نفقہ بے اسی کے لیول سے بھی ہوگا تو اب اس سے جو ہے شادی کرنے کی کسی کے پاس جو کیپی سیٹی نہیں ہے اتنا پیسہ نہیں ہے تو کیا کرے غریب آدمی ہیں فَمِمَّا مَلَقَتْ اِمَانَكُمْ مِنْ فَتْيَاتِكُ الْمُومِنَا تو وہ جو ہے باندھیوں سے یا کنیز وغیرے سے جو مومنات ہے تم میں سے اس سے شادی کر لیں کیونکہ جو کنیز وغیرے ہوگی اب وہ مومنا ہے اگر تو اس سے تو اگر آزاد خاندانی لڑکیوں کے مہر اگر پانچ لاکھ ہوگی تو اس کا جو ہے دس ہزار مہر ہوگا تو اس سے جو غریب لڑکی سے جو مومن اس سے کر لیں شادی وَاللَّهُ عَلَمُ بِإِمَانِكُمْ اور اللہ تعالی جانتا تمہارے ایمان کے بارے میں اب وہ اللہ تعالی نے کنڈیشن لگیا کہ وہ باندھی جو ہونے چاہیے وہ مومنہ ہونا چاہیے تو اب یہ نہیں کہ اب اس کا ایمان کا جو ہے امتحان لینا شروع کر دوں کتنا نعمان پڑھتے نہیں بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے کافی ہے اب یہ مسلمان ہیں تو اس سے تم شادی کر سکتے ہو بعض ہمیں بعد اور کوئی حرج کی بات نہیں باندھی کنیس سے جو شادی کر لے کوئے کیونکہ بعض باع سے ہو یعنی سب آدم کی اولاد ہو بس وہ جو ہے سیاست کے لحاظ سے جو ہو بچاری غلام بن گئی ہے کسی نے جو اس کو مرغلا کر کے جو ہے میدان جگ میں لے آیا وہ بچاری پھز گئی ہے لیکن اسلام نے اس کو جو زبردستی کل نہیں کیا کیونکہ یہ اتنا ہارڈ مسئلہ تھا کہ اتنا آسانی سے حضم ہونے والا نہیں تھی لیکن اسلام نے ایسا جو ہے اس کو سسٹیمیٹک جو ہے اس کو کل کیا ہے کہ ہر جو ہے کوئی بھی گلتی ہو باندھی آزاد کرو قسم توڑنے پہ باندھی آزاد کرو باندھی آزاد کرنے پہ یہ سواب یہ سواب یہ سواب اتنے فضائل سنائے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے غلام باندھی کا کونسپٹ ختم کر دیا بینہ کوئی ہارڈ حکم لگائی تو یہ جہاں اسلام کا کمال ہے کہ مطلب جہاں کوئی ہارڈ ہے اور ایسا ریاکشن آجائے کہ اُلٹ کا پُلٹ ہو جائے تو پھر اللہ تعالی نے جہاں ایسا سوفٹ سوٹ جہاں جو ہر جمعہ غلام کو آزاد کرے گا اس کو یہ سواب اور اگر تم سے یہ گلتی ہو گئے تو ایک غلام آزاد کرو قسم کا کفارہ یہ کرو وہ کرو ایسا جہاں اسلام دھیرے دھیرے جہاں جڑک کھتا گیا کہ غلامی پورا ختم ہی کر دیا تو فنکہوہنہ بی اذن اہلہنہ تو تم لوگ ان باندھیوں سے جہاں کنیس سے جہاں شادی کرلو نکاح کرلو بی اذن اہلہنہ اس کے مالکوں کے اجازت کے بعد اواتوہنہ جورہنہ بالمعروف اور انہیں بھی ان کا حق کے مہر تو دینا پڑے گا یہ یقینی بات ہے کہ آزاد لڑکی جہاں اس کا مہر خوش اور ہوگا اس کا تو بالکل منیمم پہ بھی جہا ہے گزہ خوش ہو جائے گی اب یہاں پہ تین الفاظ دیکھیں محسنات غیر مسافحات ولا متخزات اخدان محسنات قلامے لانے کے لیے یعنی گھر بسانے کے لیے نیت شادی کی کیا ہونی چاہیے گھر بسانا ہے اس کی بیسک نیٹس کو پروائیڈ کرنا ہے اور اس کی عزت و عفت عصمت کی حفاظت کرنی ہے نہ کہ غیر مسافحین مستی نکالنے کے لیے اولا متخزات اخدان نہ چورے چھپکے آشنائی کرنے کے لیے لوف میریج بوائی فرینڈ گل فرینڈ چلا لیکن شادی کا بندر بند ہی نہیں رہی اس سے بڑا بیوکف تو عورتوں کو کوئی بناتا ہی نہیں ہے اگر کوئی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے گل فرینڈ بنانے کے لیے تیار ہے تو وہ بیوی بنانے کے لیے کیوں نہیں تیار ہے وہ چورے چھپکے کیوں اس کو کنچا رہا ہے اگر اتنی پسند ہے تو تم جہا اس کے خاندان والے کو انفارم کرو تم اتنے قابل ہوگے تو وہ تو مسکرا کر کے تم کو ایکسپٹ کریں گے تم اس کو بہو بنا کر کے ملکہ بنا کر کے لاؤ گھر میں رکھو کون تم کو گفت نہیں دے گا مبارک بات نہیں دے گا لیکن دل میں چور رہتا کہ بس اس کے جہا اس کو میس یوز کرنا ہے اس کو ریجٹ کرنا ہے تب ہی چکر چلا کے رہتے ہیں بوائی فرینڈ کا گل فرینڈ کا ورنہ اگر نیت صحیح رہے تو جوان لڑکے کو جا ہے ہر لڑکے کے قسمت میں ایک لڑکی آنی ہے ہر لڑکی قسمت ایک لڑکا آنا تو رائٹ اپروچ کیوں نہیں اپناتے تو دال میں کہیں کالا رد ہے ورنہ کوئی بھی لڑکے پسند آ جائے کسی بھی لڑکے کو یونیورسیٹی میں آئے محلے میں آئے گاؤں میں آئے کسی کے یہاں بے آئے دوست کی بہن پسند آیا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جا فوراں اپنے والد سے بات کر رہے ہیں ان کے والد سے بات کر رہے ہیں دونوں گھر میں رشتداری ہو جائے کون خوش نہیں ہوتا ہے کون مبارک بادی نہیں دیتا ہے کون گفت نہیں دیتا ہے کس کو اچھا نہیں لگتا لیکن رائٹ اپروچ رہے اللہ تعالیٰ اتنا بہترین چینل کھولنے کے باوجود آپ چوری چھوکے چوری چور کے طرح ادھر ادھر مو ماریں گے اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے آدمی کو کون جہاں لائک کرے گا تو یہ سب عورتوں کا عزت سے استحسان جب تک شادی نہیں رہتی ہے گلفرن جان دینے کے لئے تیار لیکن پتا چلا گھر ملانے کے لئے تیار نہیں اس سے بڑے بے وقوفی والا جملہ کون ہو سکتا ہے وَلَا مُتْتَحْزَحْدَحْدَحْدَحْدَ دوک کی اجازت نہیں ہوگی ٹیمپوروری شادی کی اجازت نہیں ہوگی زندگی بھر گزارنے کی نیت ہو انہ چوری چھوکے جہاں ہم علاو کریں گے کہ یہ آشنا ہی کرے فَعِزَا اُحْسِنَّا اب اگر یہ پھر قلعہ میں آگئی خاندانی ایک تحفظ ان کو مل گیا نیا گھر بس گیا ہے فَعِنَا تَعِنَا بِفَحَحْشَتِنَا پھر بھی یہ کوئی فَحَحْش کام کر بیٹھے فَعَلَيْهِنَّا نِسْفُ مَا عَلَى الْمُحَسْنَاتِ مِنَ الْعَزَابِ تو اس پر جو ہے پنشمنٹ ہوگی آزاد عورتوں کی ففٹی پرسن مِنَ الْعَزَابِ عزاب میں سے یعنی سزا میں سے یعنی سور نور میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر آزاد لڑکی ہے تو اگر زنا کرتی ہے تو اس کو سو کوڑے مارے جائیں گے تو یہ باندھی ہے تو اس کو پچاس مارے جائیں گے اب یہ باندھی سے جو اجازت اللہ نے دیا ہے کہ شادی کر لو اگر آزاد عورت نہیں ملتی ہے تو تو یہ اس کے لیے ہے جس کو فتنے میں پڑھنے کا ڈر ہے کہ اگر میری شادی نہیں ہوئے تو مجھ سے کہیں گلتی نہ ہو جائیں تو something is better than nothing کہتا ہے تم شادی کر لو اور اپنے شہوت کو کنٹرول میں رکھو لیکن وَأَن تَصْوِرُ خَيْرُ لَكُمْ لیکن اگر تم صبر سے کامل ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس باندھی سے بچے ہوں گے پھر پتا نہیں یہ کہاں کہاں سے آئی ہے تو یہ بچے کہ تمہاری تربیت کر پائے گی نہیں اب وہ بچہ تمہارے خاندان کے میار پوٹر پائے گا اگر نہیں تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی دن صبر کر لو حالات اچھے ہو جائیں گے تو آزادہ عورتوں سے خاندانی عورتوں سے لڑکیوں سے شادی کر لینا وَاللَّهُ غَفُورِ رَحِيمَ اللَّهُ غَفُورِ رَحِيمَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ اللَّهُ چاہتا کہ کھول کے تم کو بیان کرے ایک ایک بات وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ او تمہیں راستہ دیکھائے اُن لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے ہیں اچھے لوگ امبیاء کرام کا راستہ صدیقین کا راستہ شہدہ کا راستہ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ تم پہ نظرِ کرم کرے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ جاننے والا اور حکمت والا ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ عَيْتُوبُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ واقعی میں چاہتا ہے کہ تم پہ نظرِ کرم کرے وَيَرِيدُ الَّذِينَ يَتْبُونَ شَهْوَاتًا تَمِيلُ مَيْلَ نَزِيمًا وہ لوگ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہِ راست سے بھٹک جاؤ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم راہِ راست پا جاؤ یعنی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں شریعت لانت ہے ہر جگہ ٹوکتا رہتا ہے یہ نہیں کرو وہ کرو یہ نہیں کرو یہ حرام یہ حلال یہ جائز یہ نہ جائے ایسا لگتا کہ ہم کو پورے دنیا ہی کو جیل بنا دیا گیا ہے اللہ تعالی نے کہا ہاں کہ نہیں یہ ہم تمہارے لئے بھلائی چاہتے ہیں وہ تمہارے لئے چاہتے ہیں کہ راہِ راست سے بھٹک جائے تو تم کو آپ جو ہے جب آپ گاڑی لے کر جاتے ہیں تو ہائیوے پہ پتلی سڑک رہتی ہے تو اس پہ لکھا رہا تھا نہیں ابھی چالیس کی سپیڈ لیجئے لیفٹ لیجئے رائٹ لیجئے ابھی سلو کیجئے ابھی فاسٹ کیجئے تو یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے وہ کس لئے بتا جاتا ہے گورنمنٹ کا فائدہ رہتا ہے کہ آپ کا اپنا فائدہ رہتا ہے کہ یہاں پہ اگر کھائی آ رہی ہے اور آپ سوگ سپیڈ سے ٹرن کریں گے اور آپ گریں گے تو کون مرے گا گورنمنٹ مرے گی یا آپ مریں گے لیکن گورنمنٹ اتنا بڑا بوٹ لگائی ہے کس کے لئے آپ کے لئے لگائی ہے ریڈ لائٹ جلا کے رکھی ہے گرین لائٹ جلا کے رکھی ہے کس لئے آپ چار مردہ جب دس دس کلومیٹر جا رہے ہیں چلاتے ہوئے دم سوگ سپیڈ سے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ایک دس کلومیٹر کے بار ایک ریڈ لائٹ آگئے کیا مسئلہ ہے ہر جگہ ریڈ لائٹ یہ ریڈ لائٹ آپ کے لئے ہے اگر نہیں لگے تو سارے جو ہے لوگ جو ہے گاڑی لے کے پہنچ جائیں گے کیاوس کیریٹ کر دیں گے ایک دوسرے کی ایکسیڈنٹ کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا تمہارے ہی ہوگا تمہارے زندگی کو سہولت کے لئے ٹریفک کا نظام بنایا گیا ورنہ جو زکاة ناکیبہ ہوتا آپ جانتے کیسے ہو جاتا ہے یہ جتنے بھی قوانین بنایا جاتے ہیں وہ انسانوں کے سہولت کے لئے بنایا جاتے ہیں نہ کہ ان کے مصیبت کے لئے اجتماعی نظام کو جب تک آرڈر میں نہیں لائے جائے گا تب تک معاملہ آسانی سے چل نہیں پائے گا اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا اللہ تعالیٰ چاہتا تمہارے بوجھ کو آسان کرے وخلق الانسان ضعیفہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان کا پرولم ہے کہ وہ شوشل انیمل ہے وہ ساتھ میں رہنا چاہتا ہے لیکن سماج میں تو طاقتور کچھ ہی لوگ رہتے ہیں مشکل سے پانچ پرسن تو پانچ پرسن کا دعیش رہے گا بگ یہ سارے لوگ جائے اس کے دبی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تو سارے گریبوں کا بھی تمالک ہے سارے کمزوروں کا بھی تمالک ہے یتیموں کا مالک ہے عورتوں کا مالک ہے اگر قانون نہیں دے گا تو ان کا سب لوگ استحصال کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو ہم کمزور پیدا کیے ہیں تو اس کو قانون کے ذریعے سے اس کو طاقت دیتے ہیں اب یہاں تک سماجی ہو گیا اب یہاں سے معاشی اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو نہ حق طریقے سے من سوائی یہ کہ تجارت کا ذریعہ ہو جس میں باہمی رضا مندیز لازمی ہو یہ ہم بیچنا چاہتے ہیں اور یہ ہم خریدنا چاہتے ہیں اتنا میں دینا ہے اتنا میں مجھے لینا ہے تو یہ اس میں اگر آپ جو سو رپیہ بھی پروفٹ لے لیے یا دس لاکھ بھی لے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں آپ جتنا لے سکتے ہیں کیونکہ دونوں طرف سے رضا مندی ہے لیکن ایک آدمی زمین بیچنا نہیں چاہتے ہیں آگاؤں کے آپ جو ہیرو ہیں آپ کے دن بیچنا پڑے گا یہ ایک طرف سے رضا مندی نہیں ہے مجبوری ہے ایک طرف سے آپ پیپ بھی کر رہے ہیں تو یہ باطل طریقے ہو جائے گا آپ کسی سے عام لینے جا رہے ہیں وہ دیا ایک کلو پانچ گرام ہو گیا اب آپ کہتے ہیں کہ رہنے دو اس کو وہ چھوٹا بڑا کر رہا ہے آپ کہا رہنے دو ایک پانچ گرام نہیں تو آپ وہ دے دیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ رضا مندی سے دیا ہے لیکن آپ دھون دماغے رہنے دو وہ در سے جہ رہنے دیا تو پھر وہ پانچ گرام باطل ہو جائے گا انترازن سے مراج ہے دونوں طرف سے رضا مندی ہے آپ ریکوشٹ بھی کر سکتے ہیں کہ رہنے دو کچھ کا پیسہ کم کر دو زیادہ کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں دھونس کے الیمنٹ ہو گا تو وہ باطل ہو جائے گا اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کہ مال باطل طریقے سے مت کھا سوائی یہ کہ وہ تجارت کی شکل ہو اس میں بھی باہمی رضا مندی ہو لا تقتولا نفسوکم آپس میں ایک دوسرے قتل نہ کرو یعنی یہ اگر باطل طریقے سے مال ہڑپنے کا سلسلہ چل گیا تمدن کے جڑ کر جائے گا سیولائزیشن ڈیولپ ہو ہی نہیں پائے گا سیولائزیشن کے دو اصول ہیں احترام مال احترام جان کسی معاشرے میں اگر احترام مال احترام جان ختم ہو جائے وہ معاشر اپنے بھی نہیں پائے گا کوئی پیسہ ہی نہیں کمائے گا پیسہ کمائیں گے پتا چلا ڈکیتا ہے گا لوٹ کے لے جائے گا کیوں کمائیں تو دو چیز کی تحفظ ضروری ہے احترام مال احترام جان احترام عزت تو جا کر کے معاشرہ پھلتا ہے پھولتا ہے ترقی کرتا ہے جو کوئی ایسا کرے گا زیادتی کرتے ہوئے یا ظلم کرتے ہوئے تو فصوف النسلیح نارا تاں قریب ہم اسے آگ میں جھوک دیں گے اور ایسا کرنا میرے پر بہت آسان ہے یہ نے سمجھنا کہ ستر ماہوں سے زیادہ لائق کرتا ہے حدہ کیسے جھوکے گا ایسے ظالموں کا ہم یہی سے زیادہ ہیں تو آپ دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایسا ظلم زیادتی سے کرے گا ریکویسٹ ہے آپ کسی دکندار سے مانگ لے پانچ گرام رہنے دو تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ظلم زیادتی سے نہیں چلے گا اب اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں یہ آیت بہت سنے ہوں گے لیکن آپ کو دورے ترجمہ قرآن میں اس کی بات سمجھ مائیں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے روکا گیا ہے اگر ان سے استناب کرو گے بچو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ پہ داخل کریں گے اللہ تعالیٰ کیا آپ مجھے ہے بشارت دے رہا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہ جن سے روکا گیا ہے اگر ان سے باز رہے رکے تو میں چھوٹے کمٹے گناہ سے درگزر کروں گا اب یہاں پہ اس کانٹیشن میں بڑا گناہ کیا ہے یہ سارے جہاں حرمت سے جامل پڑھا سمجھے کے شروع سے جو سب آیا ہے یہ بڑے گناہ میں سے کبیرہ گناہ یہ جب بینہ توبہ کے مقبول نہیں معاف نہیں ہونے والے چاہتے ہیں آپ کتنا مرد ہوئے حج کر کے آجائے یہ رمضان کتنا مرد ہوئے پاس ہو جائے پوری رات سے شب قدر میں کھڑے رہ جائیے وہ کہا گیا ہے لیکن اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ گناہ سگیرہ آپ روزہ رکھئے حج کیجئے عمرہ کیجئے کچھ بھی کیجئے سارے گناہ ایٹومیٹک جو معاف ہوتے ہیں وہ گناہ سگیرہ ہوتے ہیں گناہ کبیرہ کے لئے توبہ لگتا ہے توبہ تن نسو جب تک لائف چینجنگ نہیں ہوگی توبہ نہیں گبھلو یہ اللہ آپ دیکھیں یہاں پر جس کانٹیکش میں آ رہا ہے تو خاص طور سے ابھی جو پہلے گزرا ہے مال اگر باطل طریقے سے کوئی کھا رہا ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ بار بار کر دیا کہ یہ جو چھوٹے موٹے گناہ وغیرہ ہیں یہ تو میں جہاں لائٹلی جہاں اگنور بھی کر دوں گا لیکن یہ مال کا معاملہ اگر جہاں گڑ بڑھ رہا تو میں نہیں بخشوں گا اور تم لو تمنا نہ کیا کرو اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یعنی یہ کانٹسٹ کیا ہے کہ ایک فضیلت تو یہ رہتی ہے کہ جو اکوائر کی جاتی ہے کوئی لڑکا انجینئر ہے تو میں بھی چاہوں انجینئر بن جاؤ کوئی ڈاکٹر ہے تو میں بھی ڈاکٹر بن جاؤ یہ تو possible ہے تو اس کے بارے میں تمنا کرنا یہ اچھی چیز ہے اور آدمی کو بڑھنا چاہے آگے وہ کاربار کر رہا ہم بھی کر رہے ہیں وہ پڑھائی کر رہا ہم بھی کر رہے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے گاڈ گفٹڈ چیز کوئی خوبصورت ہے کوئی جو ہے قبول صورت اب وہ جو کرتا رہے کہ اللہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا مجھ کو نہیں بنایا تب تمہارے کڑھنے سے کیا ہو جا گا سو سال بھی آجا کر کونہ میں بیٹھ کر کے آئینے کے پاس روتے رہو تو کیا وہ بدصورت ہو جائے گا نہ تمہارے جو ہے کالاپن ٹھیک ہو جائے گا تو پھر فائدہ کیا ہے جو اللہ نے دیا ہے پھر آگے بڑھو کوئی عورت ہے وہ سوچے کہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا اللہ نے کوئی مرد ہے وہ کہا اللہ نے عورت نے کیوں نہیں مجھے بنایا تو اللہ نے جو مجھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والا نے کیوں نہیں پیدا کیا مجھے افریقہ میں کیوں پیدا کر دیا تو یہ تو اللہ تبارک وطالعہ جو اپنا چوائس ہے جس میں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تمنہ کر کے جو ہے ٹائم ویسٹ مت کرو جتنا صدمہ لوگے وہ طرح ہی کھوکھ لے ہو گئے کیونکہ اس سے کچھ اچیف تو ہونے والا ہے نہیں کوئی ناٹا ہے اب کتنا بھی چیز تکتا رہے وہ میرا کزین ہے اور کتنا ہائٹڈ ہے ہم دے ناٹا ہے اب اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے اس چیز کی تمنہ نہ کہ اگر ہو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض بھی فضیلت دیا ہے مردوں کے لئے وہ حصہ ہے وہ جو کمائی کرے گا اور عورتوں کے لئے حصہ ہے جو وہ کمائی کرے گی کمائی سے مراد نیکی اور برائی اصل میدان اللہ تعالیٰ نے تو نیکی اور برائی کا رکھا اس میں آگے بڑھو ایک عورت جو ہے نیکی کے راستے پر جا کر کے مردوں کے پیچھے چھوڑ سکتی ہیں حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو مقام ہوگا وہ آج کا کوئی مرد سوچ بھی سکتا ہے عورت کے لئے بھی پورا میدان اوپن ہے اور مرد کے لئے بھی پورا میدان اوپن ہے آج کے دور میں آپ دیکھیں فرہ دھاشمی ہزاروں مرد سے آگے نکلی ہوئی ہے کی نہیں ون مین آرمی بنی ہوئی ہے عورتوں کے معاملے میں تو اس لحاظ سے اس کے لئے بھی دائرے کار ہے اس کے لئے بھی دائرے کار ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کڑھنے سے آج کے دور میں آپ دانتے ہیں مساوات مرد و زن یہ بڑا نارا ہے عورتوں کا اپنے مشن سے مرد کو کوپی کرنے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورت مرد کو میں کوپی کرنے کے لئے نہیں بھیجا ہوں کمپلیمنٹ کے طور پر بھیجا ہوں ایک دوسری کی کمی کو پوری کرے نہ کہ جائے ایک دوسرے کوپی کرے خود اللہ تعالیٰ سے سوال کر اس کے فضل لکا کہ اللہ تعالیٰ تم کو علم دے تقویٰ دے بے شک اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا وَلَكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ اور ہر ایک کے لئے ہم نے وارث بنا دیا ہے اس میں سے جو والدین چھوڑے یا قریبی رشدار چھوڑے کون کس کو کتنا ملے گا کوئی چنجز نہیں ہوگا باپ کو کتنا ملے گا میں بتا دیا ہوں ماں کو کتنا ملے گا بتا دیا ہوں اب یہ نہیں کہ بیٹی تو کمزور رہتی ہے اس کو ٹوال ملنا چاہیے بیٹا تو کما ہی لے گا کہیں نہ کہیں سے ایسا کچھ نہیں جو ہم بول دیئے وہ بول دیئے وَلَّدِينَ عَقَدَتْ اَعْمَانُكُمْ فَاتُمْ نَصِبْهُمْ ہاں وہ لوگ جن کو تم جو قول و قرار کیا ہو تو ان کو تم اپنے زندگی میں دے دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم کسی دوست کو بولے ہو دیکھو ہمارا پیمنٹ آنے والا ہے انشاءاللہ میں تم کو پچاس زر روپے دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں یا آپ دے دیجئے اس میں سے یا اس کے لئے وسیعت بھی کر دیتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ ہو جائے گا لیکن جو آپ چھوڑ کے جائیں گے تو اس میں سے اسی حساب سے بٹے گا جو میں بول دیا ہوں وَلَّدِينَ عَقَدَتْ اَعْمَانُكُمْ فَاتُمْ رَسِبْهُمْ عام طور سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر یہاں پر اصل میں ترجمہ ہوگا شوہر حاکم ہے عورتوں بیویوں پر ورنہ ہم جانتے ہیں کہ میں کتنا بھی پڑھا لی کہا ہوں لیکن میری ماں میرے بہا حاکم اس کی اشارے پر ناشنا پڑتا ہے تو مرد جہا ہر عورت پر حاکم نہیں ہے بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں سے نیچے ہی رہے گا خالہ سے نیچے ہی رہے گا خوفی سے نیچے ہی رہے گا دادی سے نیچے ہی رہے گا تو اب جہاں اللہ تعالیٰ جیسا رشتہ رہے گا تو یہاں پر کانٹس کیا ہے شوہر بیوی کا شوہر بیوی مل کر خاندان کی بنیاد ڈالیں گے تو اس بنیاد کا سربراہ کون ہوگا ہیٹ آف دا فیملی کون ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ہیٹ آف دا فیملی شوہر ہوگا شوہر قوام ہے حاکم ہے نگرا ہے بیویوں پر کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے منی پاور دیا ہے مسئل پاور دیا ہے تو اس کے وجہ سے ہیٹ آف دا فیملی بننا ہے اور اس وجہ سے بھی کہ اس کے ذمہ خرچ کرنا مال کو ورنہ بیوی کو بھی شوہر کی ضرورت ہے شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے تو دونوں کا ماں گلہ دونوں کھا ایسا نہیں ہے اسلام میں گھر لانا بیسیک نیٹ پروائیڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے شوہر کی تو اس کی بات بھی تو چلے گی جس کی رسپانسیولیٹی زیادہ رہے گی اس کو رائٹس بھی زیادہ ملیں گے تب نیک بیویاں کون ہیں تو نیک بیویاں سالحات تو وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں کس کی فرما بردار اللہ کے بھی شوہر کے بھی اور وہ جو ہے غیب میں شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اس چیز کی جس کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ دیا ہے گھر کا بھی عزت کا بھی اب وہ اس کی عزت نہیں ہے بلکہ اس کے شوہر کی اب امانت بھی ہے اب اگر یہ عورت پھر بھی یہ آہد پڑھ کے بھی نہیں سمجھ پائی اور پھر کہیں اور چکر چلا رہی ہے تو وہ عورتیں جن کے بارے میں تم کو نافرمانی کا اندیشہ ہے یعنی یہ بات نہیں مانتی ہے تو پہلے اس ٹپ پہ کیا کرو اس کو نصیحت کرو سمجھاؤ بیٹھا کر کے اور اس کو نصیحت کرو اس سے بھی بات نہ چلے تو اس کو اپنے بستر سے الگ کر دو اور نمبر تین اس سے بھی نہ بات مانے تو پھر وزر بوہنہ تو پھر اسے پنشمنٹ دو پنشمنٹ میں یہ ہے کہ چہرے پنی مارا جائے گا اور پھر کوئی ایسے مارنے مارے جائے گی جس سے داغ وغیرہ نشان رہ جائے اب اگر پنشمنٹ کے بعد اگر وہ اطاعت کرنے لگے بات ماننے لگے تو تم مارے اوپر کوئی زیادتی کا حق نہیں ہو کیوں تم اس کو زیادتی کرتے رہو بے شک اللہ تعالی خود بہت بلندے بہت بڑا ہے تم سے اوپر ہے اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان دونوں کے درمیان وہ زدہ زدہ چلی رہا دونوں کمپرومائز پر آ ہی نہیں رہی ہے تو لڑکے والوں کے طرف سے جو ایک حکم تیار ہو جائے لڑکیوں والوں کے خاندان میں سے ایک حکم تیار ہو جائے اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالی دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا کیونکہ کبھی کبھی ایسا رہتا ہے کہ چھوٹی بات پر رنٹن ہو جاتی ہے تو تو میں میں ہو جاتی ہے اور پھر بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے باتچیت بند ہو جاتی ہے لیکن دو تین دن کے بعد دونوں کا ریالائز ہوتا ہے کہ غلط ہوا لیکن اب ایگو کا مسئلہ رہتا ہے کہ پہلے یہ بولے تو پہلے یہ بولے اب اس کو بھی بیچہ نہیں رہتی ہے اس کو بھی بیچہ نہیں رہتی ہے لیکن ناک کا مسئلہ رہتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا اب یہ مسئلہ دیتے ناک کا مسئلہ رہتا ہے تو کیسے سول ہو گا تو خاندان کے لوگ جب بیچ میں انٹرفیئر کریں اور جیسے تھوڑا سے کریں کہ دونوں پانی کے طرف پکھل برفق طرف پکھل جائیں گے تو اگر نیت ایسی ہوگی سیجھ جو شیطان نے کھالی جو تو تو میں میں کرا دی اب ناک کا مسئلہ بن گیا ہے تو خاندان والے ملیں گے فوراً معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور میں بتایا تھا اس سے پہلے کہ شوہر بیوی کے بارے میں میرے ایک لیکچر ہے شوہر بیوی کے حقوق دو پارچ میں تو تفصیل ہو تو اس کو آپ دیکھیں کہ بیویوں کے لئے تو خاص طور سے وہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ شوہر کا کتنا رتبہ اللہ تعالی نے دیا ہے وہ ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں خاص طور سے معلوم نہیں ہے وہ اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو شوہر اور بیویوں کے لئے خاص طور سے آخرت میں بہت بڑا پرولم ہو جائے گی اور اگر وہ لیکچر دیکھیں گے قرآن حدیث کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور اس کی حساب سے اصلاح کر لے تو پھر جہے بہت جنت میں جانا جہے بہت آسان ہے میں تو کہتا ہوں کہ اسلام نے جہے عورتوں کو سرحقی نہیں دیا ہے اتنا آسان کر دیا ہے جنت میں جانے کی کنڈیشن کہ چار پانچ کام محمد صاحب بتائیں کہ کر لے تو پھر جس گیٹ سے چاہے جنت میں چلی جائیں فیفٹی پرسنٹ بھی ریسپونسیویلیٹی نہیں ہے اس کے اوپر پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان کا روزہ رکھ لے شوہر کی اطاعت کر لے اپنی عزت کی حفاظت کر لے جس دور سے چاہے جنت میں چلی جائیں نہ جہاد نہ قتال نہ یہ وہ کوئی تنشن ہی نہیں ہے جنت کے جس دور سے چاہو جنت میں چلی جائیں اس سے زیادہ آسان کیا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کمزور میں پیدا کیا ہوں تو تمہارے لیے جنت میں جانے کا کنڈیشن کتنا آسان لگ گیا مرد کو تو ہے کہ مال کہاں سے کم آیا اور کہاں وہ آیا جہاد میں گئے یا نہیں گئے اور نفاق تو نہیں تھا یہ تو نہیں تھا اور دشمن حملہ کر رہے تھے اور تم کیا کر رہے تھے کفنے سوالات وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِي شَيَّا تو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانَ اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا معاملہ کرو وَبِزِلْقُرْبَ اور قریبی رشتداروں کے ساتھ حسنِ سلوک کا معاملہ کرو وَالْيَتَامَ اور یتیموں کے ساتھ وَالْمَسَاکِين اور محتاجوں کے ساتھ وَالْجَارِزِ الْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنَبِ وَالْسَائِبِ بِالْجَمْ اور پڑوسی جو تمہارے رشتدار بھی ہوں تو ان کا تو سب سے زیادہ حق ہے وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور ایک ایسا پڑوسی جو اجنبی ہے دوسرے فلیٹ میں کوئی دوسرا آج میں آ گیا اور پھر وَالْسَائِبِ بِالْجَمْ اور پہلو کا ساتھی ایک بس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک سٹ پہ آپ ہے دوسرے پہ وہ بھی آپ کا ساتھی ہے وَبْنِ السَّبِيلِ اور مصافر وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانَكُمْ اور جو تمہارے ملکیت میں غلام یاباندی اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبَّ مَنْ كَانَ مَخْتَالًا فَخُورًا بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو شخص ہو رہا ہے اور اکڑنے والا ہے اَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اللوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں اَوَيَقْتُمُونَ مَعْتَامُ اللَّهَ مِنْ فَضِحِ اور اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل میں ساتھا کیا ہے وَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَزَابًا مُحِينَ تو ایسے کافروں کے لئے اب یہاں پہ کافر سے مراد کیا ہے بخیلی کرنے والے بخیلی بھی کرتے ہیں اب پھر چھپاتے بھی ہیں کہ اچھا کپڑا پہن لیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ مالدار ہے کوئی پانگنے نہ آجائے تو بندہ ہم ایسا رہے کہ میلہ کچھٹا پہنے لگے کوئی پیسہ سمجھے نہیں کی یہ کڑو پتی آتی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں پیسہ دیا ہوں تو یا تو اس کو صدقات و خیرات کرو یا کم سے کم اللہ کی نعمت کا اظہار شو تو کرو کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوئی ہے تمہارے پر وہ لشمی دیوی تو نہیں ہے کہ اس کو خالی جمع کر کے رکھو پیسہ دیا ہوں یوز کے لئے ضرورت کیلئے تو اس کو ضرورت میں استعمال میں لاؤ اللہ کی نعمت کا شو کرو والذین ینفقون اموالم ریان ناس اور وہ لوگ جو اپنے مال کو خرش کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے ریاکاری کے لئے اولا یومنون باللہ انہا اللہ پر ایمان لگتے ہیں نہ آخرت پر ایمان لگتے ہیں جس کا دوست شیطان ہو گیا تو وہ تو کیا ہی برا ساتھی ہے ان کا کیا ہو جاتا اگر یہ لوگ واقعی میں ایمان لاتے جیسے کہ ایمان اللہ نے ایک حق تھا اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی تو ان کا کیا بھی گڑ جاتا اور اگر یہ خرش کرتے اس میں سے جو اللہ نے اس کو رسک دیا تھا کیا کم ہو جاتا وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے تَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّ تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن جو ظلم کے کنڈیشن میں خود آ جائے گا تو اس کو تو دیا جائے گا نا کوئی جج کتنا ہی زیادہ جو ہے پولائٹ ہو لیکن اگر جو چور چوری کر کے آیا ہے تو اس کو سزا دے گا اگر نہیں دیکھا ہو تو کہے گا چور جج کتنا کروئل ہے کروئل نہیں ہے وہ تو جسٹس کے اندر آ گیا ہے وَمَا اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّ بے شک اللہ تعالیٰ تو ظلم کا ارادہ نہیں کرتا ذرہ برابر دے وَإِن تَكُو حَسَنَةِ يُزَائِفَ اگر تم نیکی کر کے لا تو میں ملٹیپل کر کے اس کو دوں گا وَإِوْتَ مِنْ لَدُنْ عَجْرَنْ عَظِيمَ اور انہیں اپنے پاس سے بھی دیا جائے گا عجر عظیم اب یہ آخری آیت دیکھیں فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ تو کیا معاملہ ہوگا جب ہم ہر امت پر لے کر آئیں گے ایک گواہ وَجَيْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَاءِ شَهِيدًا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم گواہ بنائیں گے ان پر یہ جو ہے ہسٹوریکل آیت ہے بیک گراؤن یہ ہے کہ معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے کہ مجھے قرآن سنا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے میں آدمہ غلام میں آپ کو قرآن سنا ہوں میری یہ مجار شاگر جو استاد کو سنا ہے تو معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں سناو میں واقعی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں تو تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھے تو بولے نہیں مجھے دوسرے سے سننا بھی اچھا لگتا پڑھنے میں الگ مزہ ہے سننے میں الگ مزہ ہے آپ کوئی ٹیپری کارٹتا ہے نہیں کہ آپ نے امام کعبہ کے لگا دے تو آپ ہی سنا تو پھر وہ جہاں عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے سر کو جھکا ہے آپ پڑھنا شروع کیے تو سور نساہی کی تلاوہ شروع کیے جیسے آج ہم اسی لئے میں سوچا کہ آج یہیں پہ سٹاپ کرنا تو بلکل پڑھتے آئے پڑھتے آئے پڑھتے آئے یہاں پہ جب اس آیت پہ پہنچے ہیں اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت پر ہم ایک گواہ کھڑا کریں ہر امت کا گواہ کون ہے رسول قوم نو پر نو علیہ السلام قوم عاد پر حود علیہ السلام قوم سمود پر سالح علیہ السلام ہر قوم پر ایک گواہ کھڑا کریں محمد صلی اللہ علیہ السلام اس قوم پر صحابہ کرام پر آپ کو گواہ کھڑا کریں کہ آپ نے پہنچائے کی نہیں ہمارا پیدا ہمارا میسیج ڈیلیور ہوا کی نہیں پورا پرم جہاں اچھی طرح سے تو جب اس آیت کو تلاوت گئنے تو محمد صلی اللہ علیہ السلام بولے حسبک حسبک رک جاؤ رک جاؤ بس انف عبداللہ بن مسعود کرتے ہیں میں جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام جو قرآن سننے تھے تو سمجھ کے سننے تھے تب ہی تو آنسو جاری گا نا اگر ہم لوگ کے طرح خالے جہاں اوپر اوپر جہاں گزر رہا ہوتا تو کوئی فرق پڑتا کہ کون سا آیت گزر رہی ہے نہیں گزر رہی ہے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا سود کے جہاں جیسے ہم لوگ جہاں سود کے آیت کے تلاوت یوٹیوب پہ آپ جہاں کبھی جہاں تلاوت سنیے تو سننے ہوتا ہے تو پتا چلا اسی کے اگرنسٹ میں اقود پڑتا ہے تو ایسے یہ بہت سارے جہاں آیتیں گزرتی رہتی ہیں جنت کی یہ کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے جہنم کی یہ کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے ساتھ میں بارہ میں پڑھیں گے نصارہ کے بارے میں کہا گیا کہ جب یہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو انہوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جو یہ جان جاتے ہیں کہ اب حق کیا چیز ہے یقینی بات ہے جب سنتے ہیں تو سمجھتے ہوں گے اور اس کی میننگ سے خوف تاری ہوتی ہے تو اب یہ مسلمان اگر سمجھنے کوشش نہ کرے خاص طور سے آج کے علمی میدان میں جبکہ علم کا بلاسٹ ہو چکا ہے میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی لڑکا انجینئر بھی ہے اگر اس کو پچاس زار بھی سیل لی ہے اس کو خاری کمپنی یہ بول دینا ہے کہ یہ دیکھو یہ فرنچ کمپنی ہے فرنس کی تم اگر فرنچ بھی دیس دیڑ بھی سیکھ لو تو تمہارے تیس دیزار روپیہ ایسے پھر اور سیل لی بڑھا دیں گے تو اس کا اگر دس گھنٹہ بھی ڈیوٹی ہے تو وہ دیکھے گا آور ٹیم لگا کر تین مہینہ میں وہ فرنس سیکھنے کے لئے کہیں نہ کہیں ایڈمیشن لے لے گا اور اگر وہ نہیں لے گا گھر والے کو معلوم ہو جائے کہ اگر فرنچ بھی سیکھ لے تو اس کو جو پچیزار ایڈ ہو جائے گا تو پورا خاندان اس کو پریشان کر دے گا کیسا بے وکوف ہے سیکھتا نہیں ہے تو مہینہ تین مہینہ جاتا کیا ہوتا ہے کھوڑا سا اسٹرہ محنت کر لے اتنا یہ ہو جائے گا تو کیا قرآن مجید یہ پچیززار سے زیادہ کا ویلو نہیں رکھتا کیا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جو ہے تمہارے سیللی کو انکریز کے لئے کوئی بھی لینگوز سیکھنے کے لئے تم تیار تھا فرنچ جیپنیز چائنیز سب لیکن آخرت بنانے کے لئے تم کو یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا اس کا بھی سیکھنے کا کچھ سیللی ملنے والی ہے اس کا بھی کچھ فائدہ ہونے والا اس کا بھی بینیفیڈ ہے یہ تو مولانا لوگوں میں ڈھکو سے لے ہیں ان کا پروفیشن ہے وہ سیکھیں ہمارا کچھ سوٹنا پروفیشن ہے اس لحاظ سے کیا جواب دے پانگے آج کے دور میں چودہ سال پہلے ہو سکتا کہ علمی بلاش اتنا نہیں ہوا تھا آپ تو گھر بیٹھے یوٹیوب پہ آپ جہاں سیکھ سکتے ہیں نیٹ کے ذریعے سے کوئی بھی لینگویج آپ بالکل آسان کر دیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اپنے آنکھ سے بھی اپنے موز سے بھی اپنے ذہن سے بھی پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا ہو